بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبل کیا ہوگا لیکن وہ دونوں اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے بعض مائرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ اس روش کے بعد کہ سینئر ترین ججز کو اگر پرموٹ نہ کیا جائے انہیں چیف جیسس نہ بنایا جائے تو فوج کی طرح یہ روایت عدلیہ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جب فوج میں کسی آفیسر کو چیف آب آرمی سٹاپ بنا دیا جاتا ہے تو ان کے سینئرز اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں لیکن عدالت کا معاملہ کچھ اور ہے عدالت میں کوئی ایسی روایت نہ ماضی میں تھی نہ اب ہوتی دکھائی دیتی ہے قاضی فائزی صاحب رخصت ہو گئے اور رخصت ہونے کے بعد ان پر تنقید کا بھی ایک طوفان ہر طرف اپا ہے اگرچہ اپنے عدے کے دوران بھی ان پر شدید تنقید ہوتی رہی سوشل میڈیا ورکرز ان کے خلاف جا کر وی لاؤگز کرتے رہے ان کے خلاف مہم چلاتے رہے لیکن انہوں نے کبھی کسی کو اپنی عدالت میں آنے سے نہیں روکا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے ملک کی جو صاحبت ہے اب وہ سوشل میڈیا کی طرف جب سے گئی ہے اس وقت ہم اپنی اخلاقی اور جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں جو میڈیا کی پابندیاں ہو سکتی ہیں اس پر ہم کس حد تک عمل درامت کرتے ہیں فیک نیوز ایک بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے اور یو این کے مطابق اس وقت جمہوریت کو دنیا میں سب سے بڑا خطرہ فیک نیوز سے ہے لیکن ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ ٹیلی وین پر بات کریں سوشل میڈیا پر بات کریں وی لاؤگز کریں یا ٹویٹر کا استعمال کریں فیک نیوز کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے فیک نیوز نہ ملک کی اکانوی کو چلنے دیتی ہے نہ معاشر کو آگے بڑھنے دیتی ہے اور کسی کی کردار کشی کے مہم جو ہمارے ہاں کی جا سکتی ہے دنیا کے کسی موضوع معاشر میں نہیں کی جا سکتی آپ جس کی اوپر جتنا مرضی بڑا الزام لگا دیں کسی کو کرپ قرار دے دیں کسی کو چور اور ڈاکو کہہ دیں جس کے بارے میں بھرپور مہم چلانے کے باوجود آپ دارت جاتے ہیں اگلے ہی روز زمانت حاصل کر لیتے ہیں گویا ہمارے ہاں قوانین کی موجودگی کے باوجود ہر کسی کو یہ کھلی آزادی حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہے عزت کو تار تار کر دے اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کے استعمال جو کسی پازٹیل سینس میں ہونا چاہیے تھا سوسائیٹی کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے تھا سوسائیٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے تھا آج سیاسی مخارفین ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فیک نیوز پھیلارہے ہیں اور فیک نیوز پھیلاتے پھلاتے ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے میں ملک کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچے گا ہمداروں کی کارکردگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اگر کسی بینکنگ کے دارے کی بات ہو مالیاتی دارے کی بات ہو اگر کسی فیک نیوز کے نتیجے میں وہاں سے اکاؤنٹس نکل جائیں وہاں سے لوگ اپنے ڈیپازر نکال لیں تو آپ تصور کیجئے کہ وہاں پہ اس بینک کی حالت کیا ہوگی گویا ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہماری خبروں کے نتیجے میں کسی ملک کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اسی کا جائزہ لیں گے آج کے پرام کے اندر کہ پاکستان کی سوسائیٹی کو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے کیا یہ نشہ ہمیں لگ چکا ہے کہ ہمیں پاپولیٹی کی طرف جانا ہے پاپولیزم کا شکار ہونا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے اس کے لیے خواہ ہمیں تمام اخلاقی قدروں کو گرانا پڑ جائے ہم ان تمام اخلاقی قدروں کو گرانے کے لیے تیار ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسی بھی بات چیت کرنے کے لیے آرے شہزار صاحب سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور خاص طور پر ماہر نفسیات بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک فرد اس حد تک چلا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف گالم گروچ بھی کرتا ہے پھر کسی کے خلاف جھوٹی خبر پھیلا کر اپنے آپ کو تسکین بھی دیتا ہے ان کے ساتھ موجود ہیں ملک سینر صافی تذیقار رزوان رزی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساکر بشیر صاحب سینر صافی ہیں عدالت کو رپورٹ کرتے ہیں عدالتی معاملات کو آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پورام کا آغاز آرے شہزار صاحب راج صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہمیں جو فیک نیوز کا سامنا ہے ہمارے ہاں دلیل یہ دی جاتی ہے آزادی اظہار رائے ہیں میرے پاس اگر موبائل ہے میرے پاس اگر کوئی ایک پلیٹ فارم ہے تو اس میں بیٹھ کے میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں کیا دنیا کے ان مالک میں جہاں سے ہم نے آزادی کا تصور لیا فریڈم آف سپیچ لیا وہاں بھی ایسی آزادی حاصل ہے اور اگر ایسی آزادی حاصل نہیں ہے تو پاکستان میں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے جی سب سے پہلے تو جتنے بھی پروگرام کے شرکہ ہیں رضوان رضی صاحب ہیں اور ساکی بشیر صاحب ہیں اور جو بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سب کو اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے موقع دیا فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن جیسا کہ آپ نے تعروف میں بھی بتایا یہ ورلڈ اکنومک فورم نے ایک سڈی کروای تھی یونیسکو سے جو جنائٹی نیشن کا ایک ادارہ ہے آپ جانتے ہیں اس کو جنیسکو کو تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو بیگیس تھریٹ ہے آج کے دور میں اس وقت ڈیموکریسی کو فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن ہے اب یہ جو فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن ہے ظاہر ہے جب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آئے اور پھر ان کے اوپر جس کے پاس ایک کیمیا ہے جس کے پاس ایک موبائل فون ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ آزاد ہے لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ جن ممالک سے تصور لیا ہم نے وہاں پر فریڈم رسپونسیبیلٹی کے ساتھ آتی ہے کہ مطلب بس موبائل ہے آپ کے پاس کیمرا ہے آپ کے پاس یہ فورم ہے اور آپ کچھ کریں دیکھیں یہ جو فورم ہیں جن کے اوپر ہم لکھ ان کی بھی ایک پولیسیز ہیں اور وہ پولیسیز کسی فریمورک کی وجہ سے بنی ہوئی کیونکہ ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہے اب اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو دنیا کے ایک ایک ملک کا بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یورپین یونین نے بینگ یورپین یونین انہوں نے ایک کوڈ آف پریکٹس بنایا ہے ایک فریم آف ورک ہے جس کے اندر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو یورپی یونین کے اندر کام کرتے ہیں وہ اس کے پابند ہیں اور اسی کے تحت ایلون مسکھ پہ ابھی تحقیق چل رہی ہے ابھی کہ اس کا پلیٹ فارم ان کا خیال ہے وہ ایسی خبریں جاری کرنے کا یہاں سبب بن رہا ہے جس سے ان کے پبلک ڈیسارڈر پیدا ہوتا ہے برطانیہ میں ابھی جتنی بھی آوگ لگی تھی جن کو سزا ملی تھی وہ پبلک ڈیسارڈر ایک ایک کمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے چھے چھے سات سات سال کی سزائیں دی ہیں پھر آپ جرمنی کو دیکھیں انہوں نے مطبع ایک یورپین یونین نے لا بنایا جرمنی یورپین یونین کا حصہ ہے مگر انہوں نے پھر ایک الگ سے ایک کانون بڑھایا ہے اور اس میں اسے نیٹورک انفرسمنٹ ایکٹ کہتے ہیں بڑا فیموس ایکٹ ہے دنیا میں اور اس میں اگر کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس نے کوئی ہیٹ ہیٹ سپیچ ڈس انفرمیشن یا فیک نیوز کی ہے فرمز ٹویٹر نے کر دی یا یوٹیوب نے کر دی اور گورنمنٹ نے نشان دے ہی کہ انہوں نے نہیں ہٹائی اس کے اوپر ان کو فیفٹی ملین یورو کا فائن ہے فیفٹی ملین یورو ٹرکی نے ہاں جی فیفٹی ملین یورو ٹرکی نے ٹویتر ٹویٹر میں سوشل میڈیا کے لیے ایک لاب بنایا اور اس نے یہ کہا کہ جس بھی پلیٹ فارم پر ایک ملین سے زیادہ فالورز ہیں اگر وہ ٹرکی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا دفتر ٹرکی میں بنانا ہوگا جہاں ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوگا جو ٹرکیش لا کے مطابق نوٹس وصول کر سکے اور جو مواد ہم نہیں ہم چاہیں گے ہماری سوسائیٹی کے لیے ہامفل ہے اس کو ہٹا دیا جائے پاکستان میں چلیں آپ نے باقیوں سے بات کرنی ہوگی میں پھر آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا کہ مطلب یہ کیوں بہت ضروری یہ نیشنل سیکنورٹی کا ایشو بھی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ڈس انفرمیشن تو مطلب یہ یہ ایک سادہ معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس سے لوگ پولیٹیکل نیریٹیو بنا کر اور لوگوں کے کردار اور ججیز اور ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں پبلک ڈس آرڈر وہ جو برطانیہ میں آنگ لگی وہ بھی ایک فیک نیوز جو پاکستان سے جنریٹ ہوئی تھی اس سے برطانیہ میں مساجد پر حملے ہوئے مسلمانوں پر حملے ہوئے تو مطلب یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ہے آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی اب مطلب آپ فریڈم آف سپیش کی بات کر رہے ہیں اب فور ایکزمپل جو جنرلسٹک باڈیز ہیں ان کو اتراز ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جنرلسٹ جتنی بھی مطلب ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے پچیس کے سارے ہیں یوکے میں لندن میں کیا ہماری جتنی بھی آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں جتنے بھی آپ کے جو صحافتی باڈیز ہیں ان میں سے کسی نے بھی کوئی فریم ورک دیا ہے کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ بھئی ہم خود ایک فریم آف ریفرنس دیتے ہیں کیونکہ ناو پوری دنیا میں آپ کو فریم ورک مل رہی یو این اس پر کام کر رہا ہے یورپین یونین اس پر کام کر رہا ہے یو ایس اس پر کام کر رہا ہے کینیڈا اس پر کام کر رہا ہے میں اس پر لاہ ہے ہمارے یہاں کوئی لاہ نہیں ہے ہم اتنے مادر پی در ازاد ہیں کہ ہم کچھ بھی کہتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں ڈیفیمیشن لاہ نہیں ہے جن سوسائیٹیز میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوں ہم بڑے سٹرونگ ڈیفیمیشن لاہ بھی ہیں ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کو طرف آمر صاحب ساکر بشیر صاحب آپ سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں عدالتی امور کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کہاں جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے یا واقعی ہمیں اتنی آزادی ملنی چاہیے اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے کئی صحافی دوست کسی چیف جسٹس ہوں یا کوئی سینر روددار ہوں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں ان پر آوازیں کستے ہیں یا ان کے سامنے مائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ رپلائی نہ بھی کرنا چاہیں زبردستی ان سے جواب لینا چاہتے ہیں کیا یہ میڈیا کی آزادی ہے کیا ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رسپانڈ نہ کرنا چاہے تب بھی اس کو جو ہے ہم روک کے اس سے پوچھیں لازمی جواب دے کر جاؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کی جاری ہے ہیٹ سپیچ کی ڈس انفرمیشن کی فیک نیوز کی ایون پرپرگنڈا کی بالکل اس کے حوالے سے لازمی ہونے چاہیے اور اس کو رکھنا بھی چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ کسی کے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا پھر رائٹ ہے جواب دینے والا کہ وہ نو کومنٹ کہہ دے یا جواب نہ دے اس سے ہم فورس فولی تو جواب نہیں لے سکتے ہمارے ہاں لاز جو ہے وہ بنتے ہیں پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا اور کچھ لاز ہیں بھی اس میں ایک ڈیفیمیشن لاز جو موجود ہے پاکستان میں ابھی تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو فیک نیوز کا دھندہ ہے وہ باندھ نہیں ہو رہا لیکن ایک اور انگل بھی ہے اس میں جو لاز عمومی طور پر جو بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یہ پیکا کی میں مثال دوں گا پیکا لا جب دو ہزار سولہ میں بنایا گیا تو اس کے بعد پیکا کا بہت بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہوا اب ہو سکتا ہے جو فیک نیوز ہے ڈیس انفرمیشن ہے کسی ایکس جو پاورفل ہے اس کے حق میں جا رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پراپگنڈے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر کسی کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ان کو مسئلہ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل اکراز دا بارڈر اگر آپ جو بلکل ایسے کریں گے کہ اس میں ایک غیر جانبداری بھی ہو اور اس میں ایسا تاثر نہ جائے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دوہزار سولہ کے پیکا لازمی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اس ان کا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف بھی غلط استعمال کیا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہر صحافی بھی وہ مکمل طور پر درست ہوگا غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے لیکن اس میں یہ کہنا کہ میں فیک نیوز کو ڈیفینڈ کروں گا فیک نیوز کو بالکل نہیں ڈیفینڈ کر رہے لیکن جو اختیارات کا غلط استعمال یا لوکل جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال جب ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو پھر آپ قدگن نہ لگائیں آپ کوئی پنجاب کا لائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجاب کا جو لائے جو بنایا جا رہا تھا جب مرکز میں بھی بنایا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس قسم کے قوانین لا کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو جو سبق سکھانے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں پھر ایشیو ہو جاتا ہے بگرنا تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو پراپگنڈے کی آپ نے بات کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے پچھلے چھے سال میں چھے سال میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں پراپگنڈے کی ڈیفینیشن کچھ لوگوں کی کچھ اور تھی اور اس گورنمنٹ میں ڈیفینیشن کچھ اور ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے اس پہ آپ اپنی خبر بھی دیں اپنا تجزیہ بھی دیں اس میں فیک جو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے آپ کے تجزیہ میں کوئی کوئی ایسا انصر نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ آپ کسی اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس کو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں آپ کوئی بھی بات بولتے ہیں لکھتے ہیں اس پہ ہر اینگل کے لوگ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ آ کر کومنٹ کرتے ہیں ان کی اپنی اپنی آراہ ہوتی ہیں اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ ایک خاص پولٹیکل پارٹی کے پراپگنڈا کہیں گے دوسری پولٹیکل پارٹی کے کہیں گے کہ نہیں زبردست ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے ایسے جنرلسٹ میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں پراپگنڈا کر رہا ہوں سیکھتے ہیں ہم ان چیزوں کو پڑھ کر سیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ جا رہی ہو کہ ایک تاثر ملے کہ میں کسی خاص جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی کی طرف جا رہا ہوں یا کسی پراپگنڈا کا حصہ بر رہا ہوں اس سے بلکل جو ہم سیکھتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بلکل ٹارگٹ کرنا یہ بھی کسی طور بھی بھی دروست رہی ہے کہ آپ جو ساکم صاحب آپ بڑے ایک مطبر صافی ہیں عدالتی امور کو آپ نے بڑے چیز طریقے سے رپورٹ بھی کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکثر لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پریس کلاب میں کوئی آ جائے کوئی شخص پریزیڈنٹ کے پاس آ کے بات کرے جس طریقے سے آپ لوگوں کو سڑکوں پر رو کر سوالات کرتے ہوئے تزہیق کرتے ہیں تمثل اڑاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے اگر آپ کا اڑایا جائے تو آپ برداشت کریں گے یہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا پہچھے چند سالوں میں کہ اگر کوئی جواب نہیں دی رہا تو اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا کہ جناب بولتی بند کر دی بولنے نہیں دیا یہ جنرلزم میں یہ ہونا چاہیے صافت میں میرا خیال ہے جنرلزم میں جو جنرلسٹ ہیں جو صافی ہیں وہ تو ایسی بات نہیں کرتے بہت کوئی ہوگا اکا دکا لیکن جنرلزم ایسی بات نہیں کرتا اگر کوئی جس کا جنرلزم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے گا اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ بولتی بند کر دی بولتی بند والا جملہ ویسے بھی بنتا ہی نہیں ہے آپ نے ایک question کی ہے اگلے بندے نے جواب دیا اس کی مرضی ہے جواب دے نہ دے اس کی مرضی ہے اس میں تو سمپل سا ایک جو فارمولا ہے ہماری جنرلزم میں بھی باقی جو آپ نے بات کی تذہیق تذہیق نہیں ہونی چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کسی کسی کے بھی کسی کی رائے سے بھی ہم تنقید بھی کرتے ہیں سخت تنقید بھی کرتے ہیں کسی سے رائے رائے کا اختلاف بھی کرتے ہیں الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے رائے آپ کی رائے اپنی ہو سکتی ہے تنقید سخت ہو سکتی ہے کسی کی تذہیق تظلیل یہ نہیں ہونی چاہیے بلکل یہ تو بڑا کلیر رضوان رضی صاحب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں چلیں تھم لیلز ایسے ضرور لگے ہوتے ہیں کہ اس نے جناب لا جواب کر دیا بولتی بند کر دی لیکن یہ جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض سوشل میڈیا ہمارے جو کام کرنے والے ایون سینر جنرلس بھی ہیں وہ بھی مائک لے کے اگر آپ کی ویڈیو لے کے آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جن ممالک میں ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں وہاں تو کسی کی تصویر بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنائی جا سکتی اگر کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا جلسے سے خطاب نہیں کر رہا اپنے کسی کام سے جا رہا ہے اس کو روک کے آپ اس کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے یہ جو آزادی ہے یہ کسی صورت جائز ہے یا اسے روکا کیسے جائے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں تو اکیڈیمیا کے حوالے سے کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن ساکب بھائی نے بات جو ہے وہ دوسری طرف بھما دی اور آپ نے سوال بھی اس سے متعلق کر لیا میں اسی سکرین کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پہ ہمارے ایک دوست بیٹھتے ہیں بہت پیارے اور عزیز ہیں مجھے دل کے قریب ہیں اور وہ جب وہ سکرین پہ بیٹھ کے اینکر بن کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اسی سکرین پہ جس پہ آئے پر میں بیٹھے ہوئے تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں وہ رویہ کچھ اور ہوتا ہے دیکھئے دونوں رویہ ہمیشہ سے صحافت میں exist کرتے رہے لیکن دوسرا رویہ جس کو آپ اور میں Eveninger journalism کہا کرتے تھے اور دنیا کے اندر اسے پاپا رازی journalism کہا جا پاپا رازی کبھی بھی journalist نہیں رہے وہ کسی پریس کلاب کے member نہیں بن سکتے پریس کلاب یا union of journalist جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی پاپا رازی کا جو کام ہے وہ بھی tabloid کے اندر شایع ہوتا ہے اور یہ tabloid جو ہے وہ روزانہ وہاں پہ بند بھی ہوتے ہیں کلتے بھی تو ہمیں فرق کرنا چاہیے دیکھئے ساکب نے ایک عمر گزاری اصحافت کے اندر نا اس کا سوال اور ایک ایسے شخص کا سوال جو جس نے آج کیمرہ خریدا ہے اور مائیک پکڑ کے وہ فیلڈ میں آ گیا ہے آپ دونوں کو ایک ویٹ نہیں کر سکتے لیکن دکھ اور تکلیس کی بات یہ ہے کہ ہمارا پریس کلاب اور ہماری union of journalist جب اس non journalist کے اوپر کوئی عذاب ٹوٹتا ہے تو وہ اسے ازادیت صحافت کا issue بنا لیتے ہیں کچھ ہمیں اس حوالے سے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحافت کا جنل نہیں ہوتا اس نے کسی کی ذاتی ازادیوں کے اوپر مداخلت کی ہوتی ہے ساکب نے بالکل صحیح کا کہ آپ کسی سے سوال کرتے وہ جواب دینا چاہے جواب دے نہیں دینا چاہتے نہیں دے لیکن اس ہی ہمارے regulated media نے یعنی کہ یہ جو ہمارا regulated media ہے پیمرہ کے ذریعے جو regulate ہوتا ہے ان کی ویبس کے اوپر کام کرنے والے جو digital کے لوگ ہیں وہ ایسی ایسی headline لگاتے ہیں کہ جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہ بچے یہ آپ نے کیا چول ماری ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ سار اس سے views بڑھ جائے ہیں تو اب مسئلہ views کا ہو گیا ہے ہم پوسٹ رو تھیڑا کے اندر سانس لے رہے ہیں ہم پہ بیان کرنے کے لیے کسی reality کا کسی حقیقت کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے صرف یہ دیکھا جانا مطلوب ہے کہ کیا بات زیادہ کہی جا رہی ہے اور کونسی بات سنی جا رہی ہے زیادہ اس کا حقیقت سے تعلق ہونے کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ ایک اٹیک ہے اس وقت دنیا کے اندر جہاں پہ جمہوریت کو کسی زمانے میں فیشیزم سے خطرہ ہوتا تھا کہ فیشیزم بمقابلہ جمہوریت کہ فیشیزم نے بھی الیکشن لڑکے آنا لیکن صرف ایک مرتبہ جس کی سب سے بڑی مراد مثال جو ہے وہ اٹلر صاحب تھے اور اس سے بھی آنا ہے اب پاپولرزم سے خطرہ ہے اب فیک نیوز سے خطرہ ہے یعنی فیک نیوز اور پاپولرزم جو ہے وہ ہینڈ بائی ہینڈ چل رہے ہیں اس وقت برکو ٹھیک ہے آپ کسی کی فیک نیوز کے ذریعے اس کی شہرت کریئٹ کرتے ہیں اور شہرت کو بنیاد بنا کے اس سے فیک نیوز وابستہ کرتے ہیں اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاپا رازی کے اندر اور ایک ریگولیٹڈ میڈیا کے جنرلیسٹ کے اندر پھرک کرنا ہوگا برکو ٹھیک ہے رجی صاحب میں مجھے ایک کمیشنل بریک لینی ہے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ پاپولزم ہے یہ کیا واقعی پاپولزم ہے یا جو لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگوں کو تزہیق کرنے والے کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ آرش عزاز صاحب موجود ہیں مائرے نفسیات بھی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے ایک بریک کے بعد قرام اکبر پھر خوش آمدید آرش عزاز صاحب یہ پاپولزم کی بات ہوئی کیا یہ لوگ جو اس قسم کی خبریں یا اس قسم کے الزامات پر مبنی چیزیں نشر کرتے ہیں پاپولزم کا شکار ہوتے ہیں یا لوگوں کو جس طرح گالی گلوچ لوگوں کے خلاف ایک بقیدہ کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے نفسیاتی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں دیکھیں کیا مجھے اجازت ہے میں اس سے پہلے وہ جو صاحب صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں ان میں سے کچھ کا میں جواب دے مطلب کچھ چیزیں کچھ کانٹیکٹس کلیر کر دوں دیکھیں دو تین باتیں ہیں ایک تو انہوں نے پیکا ایکٹ کر دیا دیکھیں پاکستان ظاہر ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سارے لاس کا غلط استعمال ہوتا ہے لیکن جو پیکا کی سیکشن ٹوینٹی تھی اس میں جو ایک جو حامفل جو اس کا ایک اس کا کچھ حصہ جو تھا نا وہ تو عطر منولا صاحب نے ہٹا دیا تھا انہوں نے یہ جو بات کی تھی کہ فیک نیوز جو ہے وہ جو حامدہ ریپوٹیشن والا جو تھا نا وہ انہوں نے ہٹا دیا تھا اچھا جو انہوں نے بات کی کہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا فیک نیوز کی یا ڈسینفرمیشن دیکھیں فیک نیوز اور ڈسینفرمیشن کی ایک ہی ڈیفینیشن ہوگی اور وہ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اینی نیوز اور اینی انفرمیشن جس کا کوئی پروف نہیں ہے جو جو آپ کہیں پہ ثابت نہیں کر سکتے کسی کوٹ آف لا میں میں ایکزمپل دے دوں گا نام میں لوں گا متی صاحب نے ایک قبر پیش کی انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے یہ ان کا خیال تھا ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس نے دو جرنیلوں سے سودا کیا بیٹھ کا اور اس کے بدلے دو استیفے لے لیے دو جیس کے اور اس سوچ کو جو انہوں نے خود تسلیم کیا اللہ صاحب کے پروگرام میں کہ ایک سوچ تھی اس کو تور صاحب نے خبر بنا کر دے دیا کہ بھئی قاضی صاحب نے بیٹھ کا سودا دو ججوں کے استیفہ بے کیا اب یہ بڑی شرنگیز وہ تھی ابھی کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے ہنگامے ہوئے تو تب ایک صاحب تھے وہ شاعر بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پندرہ لوگ مر گئیں پھر اسی طرح جو کرگستان اس سے آپ کے ہاں اتنا ایک بڑی لائن آرڈر سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ نہ کر سکیں اب میں آتا ہوں واپس اس کی طرف جو آپ نے پاپولیزم دیکھیں پاپولیزم جو ہے نا اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے ڈیمکریسیس کو ایک خطرہ پاپولیزم سے بھی ہے کہ پاپولیزم کو نیو فارم آف فاشزم کہا جاتا ہے اور فاشزم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی طاقت سے اپنی رائے کو مسلط کریں اور پاپولیزم میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ پولرائزیشن ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس ورسیز دن تو ہم جو ہیں وہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ جو دن ہیں یہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں جو اور لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں جو پاپولیزم کی پولیٹکس کر رہے ہیں جنرلزم کر رہے ہیں تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ دن کہتے ہیں ان کو وہ کرپ مانگتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہم سچی ہیں ہم چوزن ون ہیں جو ہم کہیں گے وہی ٹھیک ہوگا عوام وہ ہیں جنہیں ہم سمجھیں گے مگر یہ پاپولیزم یہ ہے کہ جو ان کا مطلب یہ کلٹ بھی بن چکا ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ ایک مہاتمہ ہے اگر میں مجھے یہ رائٹ نہیں دیتے کہ میں یا آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ آپ اس پر ایک لفظ بھی کہہ سکے اگر آپ ان کے لیڈر پر ایک بھی لفظ بولیں گے یہ آپ کو ننگی گندی گالیاں دیں گے یہ آپ کے گھروں کو گہراؤ کریں گے یہ آپ اور یہ اس کو جائز بھی سمجھیں اچھا یہ گالیاں دینے والے لوگ نفسیاتی طور پر بیمار ہوتی ہیں کیا وجہ ہوتی ہے بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھیں گالیاں آپ کب دیتے ہیں گالی مطلب یہ تو دنیا بھر کے سائیکالوجس یہ مانتے ہیں گالی جو ہے دیکھیں اس میں تو بہت سارے مسئلے ہیں آپ کی اپ برنگنگ میں مسئلہ ہے آپ جو ہے اور گالی جو ہوتی ہے ایکسٹریم فارم آف یور فرسٹیشن جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں دلیل نہیں ہے اپنی بات کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے پھر آپ نے گالی دینا ہے پھر ایسے لوگ شدید احساس سے کم طریقہ شکار ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جب وہ کسی کو ریڈیکیول کریں گے تو وہ ان کو ایک گریٹیفیکیشن دے گا ایک خوشی دے گا یہ گالی کے پیچھے یہ ہوتا ہے پھر ایسے لوگ جنہیں بچپن میں ابیوز وغیرہ مارا پیٹا گیا ہو یا اس طرح کے ماحول سے نکل کر آئے ہوئے ہو جہاں ایموشن کو ایکسپریس کرنا ان کو نہیں سکھایا گیا ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو ہے کہ ادھر سے تھپڑ پڑا ادھر سے گالی پڑی اور وہ لرنڈ کرتے ہیں کہ غصے کے اظہار کا طریقہ گالی ہے ہم غصہ الفاظ سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ نے بچوں کے صحیح تربیت کی ہوئی ہے تو یہ ایک تربیت کا بھی فقدان ہے اور وہ جو ڈیموکریٹسی کے سب سے پہلا سبق ہوتا ہے وہ مقالمہ ہوتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو حق ہے ایک رائے کا اتنا ہی دوسرے کو ہے اپنے آپ کو حتمی سچائی کہہ دینا اور اپنے آپ کو پیغمبرانہ شان دے دینا اور دوسروں کو شیطان اور ڈیول بنا دینا یہ بات نہیں ہے ساکیب صاحب کو رزوان صاحب کو آپ کو ایک رائے کا حق ہے لیکن اتنا ہی رائے کا حق مجھے بھی اور میں ڈیفر بھی کر سکتا ہوں اور رائے میں اور خبر میں اس میں فرق ہونا چاہیے اور پھر ایسی خبر نہیں ہونی چاہیے جس سے معاشرے میں جیسے ابھی یہ ریپ والی تھی ایک فیک نیوز تھی اور ہمارے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے تو جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں وہ جو فیک نیوز پر دو تین دن پنجاب میں نقصان ہوا جو گاڑیاں جلی جو لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اسے کیسے روکا جائے اسی لیے ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ بھی بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں ریگولیٹر لانے کی بحث برکو ٹھیک ہے اس ٹیم امریکہ میں یورپ میں ہر اس جگہ جہاں کہ وہ کہتے ہیں ہماری جو نسلیں ہیں وہ ولنریبل ہو گئی ہیں مطلب آپ کو دیکھیں یہ الگریتم کا چکر ہے پھر دوسری بات ایک بہت بڑی چیز جس پہ آپ ضرور آج بات کریں یہاں باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ مونٹائزیشن مینپولیشن بات صرف سادی فیک نیوز پھیلار کے کچھ وہ نہیں فیک نیوز سے کلک ملتے ہیں کلک سے ڈالر ملتے ہیں اور جو ڈالر ہیں ان کے لیے پھر ہم کچھ بھی کر سکتا جو صرف فیک نیوز نہیں ہے اس سے آپ کی انکم جھوڑ گئی ہے پہلے آپ کو انکم کسی صحافتی ادارے سے ملتی تھی آپ لوگ پرانے صحافی ہیں ہم تو صحافی نہیں ہیں ہم لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے لیکن آپ جانتے ہیں ایڈیٹر ہوا کرنا تھا جو بیٹھ کے ایک ایک چیز ایک ایک لفظ سامنے لے کر جائے تو اب تو ایڈیٹر کا روہ ہی ختم ہو گیا آپ نے کچھ بھی شعب دیا آپ کو میں شیزا صاحب چونکہ ٹائم شارٹ ہے میں آتا ہوں آپ کی طرح واپس ساکر صاحب جو بات ابھی کی ہے شیزا صاحب نے وہ یہ کہا کہ جب مونٹیزیشن ہوگی جب آپ کو پیسے ملیں گے بے شک آپ جھوٹی خبر چلائیں یا سچی خبر چلائیں یا آپ کسی خلاف پر آپ پر گھنڈا کریں تو پھر وہ جو لوگ سیدھی سادھی آپ کی طرح خبریں دینے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا جب آپ کا مالیاتی جو ہے وہ آپ کا سٹیک ہوگا کسی خبروں کے ساتھ تو پھر آپ نہیں دیکھیں گے سچ کیا جھوٹ کیا ہے ایک تو میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے اگواد کروں گا کہ یہ جو فیک نیوز ڈیفنیٹلی ہم بات کر رہے ہیں کہ فیک نیوز ڈیسن انفرمیشن یہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اوورال جو معاشرہ ہے یا جو حکومت ہے یا ریاست ہے اس کو اگر میں اگر اس کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان کو دیکھوں تو ہمارے ادارے بھی مطاعت ادارے بھی اب کیا اگزیکٹیو مکننہ عدلیہ یا اس کے مطاعت ادارے پولیس ایف ای ای نیب یا دیگر جو ادارے ہیں یہ سارے جو ہے وہ ہم جس طرح ویسٹ کو کمپیریزن کر رہے ہیں امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے یوکے میں بھی یہ ہوتا ہے یا جس طرح انہوں نے بتایا آرے شہزار صاحب نے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جرمانے بھی ہوئے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ پورا جو سوسائٹی ہے اس کا ہر حصہ جو ہے وہ بڑا بڑا ایکوریٹ ہے مطلب اس میں جو اگزیکٹیو ہے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے اس میں اس کی جو پارلیمان ہے وہ بھی آزاد ہے اگزیکٹیو بھی آزاد ہے اور جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک آزاد حذیت میں کام کر رہی ہے باقی پولیس وہاں کی ایف آئی اے ہے مطلب باقی جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں نیب ہے یہاں ہمارے ہاں نیب ہے وہاں ڈیفرنٹ ہوں گی تو وہ سارے ان کے ساتھ میرے خال میں کمپیریزن ہمارا اس طرح بنتا نہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے جو پورا ایک سٹرکچر ہے ہر بندہ جس طرح پیک ہے تو اس طرح اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری اس جنللزم پہ بھی آئیں گئے ہر طرف جو آتے ہیں باقی جو بات کیا مونٹائزیشن کیا آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں میں کورٹ ریپورٹنگ پچھلے آٹھ دس بارہ سال سے کورٹ ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو پچھلے جب دور تھا پچھلی دور حکومت میں اس وقت کورٹ ریپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی گالیاں دیتی تھی بقائدہ طور پر اب کورٹ ریپورٹنگ میں وہی کر رہا ہوں میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو وہی کورٹ ریپورٹنگ کر رہا ہوں اب دوسری پارٹی گالیاں دیتی ہے آرش عزاز صاحب نے جو بات کی ٹھیک ہے یہ پاپولزم فاشزم یہ سب کچھ چل رہا ہے کوئی خاص لوگ پیروکار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تک نہیں رہا معاملہ اب جو ہے وہ پھیل چکا ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ یہی کرتا ہے میری رائے سے کوئی لوگ اختلاف کرتے ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے پچاس پرسنٹ جو ہے وہ گالیاں نکار رہے ہوں پچاس پرسنٹ ریزنبل بات بھی کر رہے ہوں آپ کے نام بگاڑ رہے ہوں کہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اوورال اس کو دیکھنا پڑت ہے دوسری جو آپ نے بات کی یہ وونٹیزیشن کی یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں اب یوٹیوب میں جو مطلب میں آپ کو از ایک کوٹ رپورٹر بتاؤں صافی یا میرے ساتھی جو کولیگز ہیں وہ جو کوٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں میں ان کا تو بات کر سکتا ہوں کہ وہ کیسی کوٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کو کیسے وہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کیا جو فیکٹر آرے شہزاز صاحب یا ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کیا وہ جو ہے وہ ہاوی ہے یا ہاوی نہیں ہے ہم تو پیورلی اب مسئلہ ایک اور بھی ہے پچھلے تقریباً اڑھائی سال میں صرف پی ٹی آئی ریلیٹڈ کیسز ہیں عدالتوں میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کیسز نہیں ہیں ہم وہی رپورٹ کرتے ہیں مطلب میں اگر رپورٹ کرتا ہوں تو سپریم کورٹ سے لے کر اڈیالا سے لے کر سپیشل کورٹ تک یا لاور سے کراچی تک ایک ہی قسم کی کیسز ہیں اب اب ایشو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے اسی طرف کی ہوں گے لوگ جو اس کو جو ہے وہ جو ریلیویٹ لوگ ہیں وہی دیکھیں گے تو اس کو آپ یہ بنا دیں کہ یہ پروپگنڈا کر رہا ہے یہ مونیٹیزیشن کے لیے کر رہا ہے یا یہ ڈالر کمانے کے لیے کر رہا ہے پیسہ کمانے مطلب آپ کوئسن کر رہے ہیں بغیر کسی اس کی وجہ کے کہ یار یہ وہ کر رہے ہیں تو سیکس یہ ہے کہ جو پچھلے اڑھائی سال میں کوٹ ریپورٹنگ میں سب سے بڑا جو اب مسئلہ بنا ہوئے وہ کوٹ ریپورٹنگ کے ہی بنا ہوئے تو میں اس لیے کوٹ ریپورٹنگ کو زیادہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں کوٹ ریپورٹنگ میں اڑھائی سال میں صرف ایک پارٹی کے ریلیٹڈ کیسز آ رہے ہیں صرف ایک پارٹی اب بتائیں مجھے عاصف علی زرداری صاحب کا کیس تو نہیں آیا یا پیپلز پارٹی ریلیٹڈ کوئی کیس نہیں آیا شریف فیملی ریلیٹڈ کوئی کیس نہیں آیا صرف ایک پارٹی کی کیسز آئے ہیں وہ پارٹی کل اگر تبدیل ہو جائے گی میں کوئی پاتھ بتا دوں کل اس کی جگہ کسی اور نے آنا ہے مطلب اگر شریف فیملی آ جائے گی ہم ان کے کیسز کور کریں گے یہاں پرام میں ایک بریک کا وقت اب آپ بساتے ہیں اس کمرشب بریک کے بعد جو ابھی ساکم صاحب نے بات کی ادارہ اگر بہتر کام کر رہے ہوں تو پھر شاید یہ فیک نیو یا پروپیگنڈا کم ہوتی ہے ان ممالک میں دوسرا انہوں نے جو کہا کہ جب آپ ایک پارٹی کے کیسز لگیں گے دوسری گالیاں دے گی دوسری کے لگیں گے تو ان کے جو مخالفین گالیاں دیں گے ہمیں ان مشکل کا سامنا تو ہے نا افیس سے دائیگری کرتا ہوں جنرلسٹ جو ہے وہ میشہ کروس فائر میں مارا جاتا ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ سے اپنے خلاف سمجھتی ہیں اور وہی جنرلسٹ ہوتا ہے جو کہ کراوس فائر میں مارا جاتا ہے دونوں پارٹیاں گالی دیں وہی جنرلسٹ ہوتا ہے اور جسے دونوں پارٹیاں اپریشیٹ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ایک پارٹی اپریشیٹ کر رہی ہے اور کسی کو دوسری کر رہی ہے لیکن ساکر بھائی سے ایک گلہ ہے مجھے میرے دو کیسز لگیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کوئی خبر نہیں دی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ تیرے کیس لگ گئے آج ہاتھ تو خیر دیکھیں اس وقت ویسے میں بات کر دوں یہاں آپ نے بات کی ہے دوہزار بیس ہکیس کی بات ہے مجھے یاد ہے آپ اور آپ کے ساتھ بلال غوری صاحب اور ایک اور بھی دوست لاہور کے جنرے کے خلاف فائی کے کیسز میں صدر تھا آئی کورٹ آسوسییشن کا ہم نے خود ان کو آئی لائٹ کیا خود ان کو وہاں پہ آپ کے کیسز کو رپورٹ کرتے رہے اب آپ پہ مشکل وقت نہیں ہے صاحب خیر ہوگی آپ آپ کے پیچھے آج پھر ایک نانٹ بیلیبل ریسٹ ویرنٹ کا نوٹس آگیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہر طور میں ہی ایسے رہے اچھا میں جب جس بات کو درہ لائٹر وین میں ہم چلے گئے لیکن میں جس بات کو رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت ہمارے پاس دو حدود انڈسکس کرنے کی ایک ٹوٹلی فی فیک اینڈ فیبریکیٹڈ نیوز ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے درمیان ہنڈرڈ شیڈز ہیں مطلب کسی کے اندر ایٹی پرسنٹ ریالیٹی ہے کسی کے اندر ٹوانٹی پرسنٹ ریالیٹی ہے کسی کے اندر فائی پرسنٹ فیکس ڈال کے آپ اس کو چرن کرتے ہیں نوم چمسکی کے بقول اور منفیکچر کرتے ہیں یہ اگرچہ وہ وہ تھیری بھی اب پرانی ہو گئی منفیکچرین ٹروتھ والی ہم ٹروتھ منفیکچر کرتے ہیں بیسیکلی آپ کا میرا ساکب کا اور شہزاد کا ہم چاروں کا کیس جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جو کسی نہ کسی لیول پہ اوپر بھلے ٹین پرسنٹ کریں فائی پرسنٹ کریں یا نائنٹی فائی پرسنٹ کریں وہ ٹروتھ منفیکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حقائق وہ اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں چھیک ہو گیا آرے شہزاد صاحب جی جی آرے شہزاد صاحب تیس سیکنڈ میرے پاس بچے ہیں اگر آپ بلکہ شارٹلی بتائیں راستہ کیا اسے نکلنے کا کیونکہ اس پر ایک اور پرام کیے جا سکتے ہیں اس ٹاپک کیوں پر تو دیکھیں جیسے وہ ساکب صاحب نے کہا نا کہ وہ تو بڑی پرفیکٹ سوسائیٹیز ہیں تو دیکھیں اگر وہ سوسائیٹیز پرفیکٹ ہیں اور آپ کو وہاں والی ازادی چاہیے تو پھر آپ کو لا بھی ان والے قبول کرنے پڑیں گے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے پچیس کیسز پچیس کیسز دنس انفرمیشن کے جھوٹ برطانیہ کی عدالتوں میں ثابت ہوئے اور پاکستان میں کوئی لا ہی نہیں ہے تو اس طرح نہیں چلے گا اب اس خوف سے لا بنانا چھوڑ نہیں دو گے کہ لا کا غلط استعمال ہوتا ہے لا کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ کہنا کہ لا ہونے ہی نہیں چاہیے یہ غلط ہے دنس انفرمیشن پر لا آ رہا تھا جنرلیس نے حامد میر صاحب نے باقیوں نے اس کی بڑی شدید مخالفت کی اور گورنمنٹ ڈر کے واپس لے گئی تو پاکستان جیسی سوسائیٹی جو نیم خواندہ ہے جہاں پڑھائی کی شرح بڑی کم ہے جہاں دھائی کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا اور وہاں پہ آپ نے پاس سترہ کروڑ نوجوان ہیں آپ کے ملک میں اور اکیس کروڑ موبائل ہیں آپ کے اور جن پہ کوئی چیک نہیں ہے تو دیکھیں اس میں تو یہ نیشنل سکیورٹی تھیڑ بھی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں مطلب ہم تو اس اینڈ پہ بیٹھے ہیں دیکھیں آپ انڈیا ہے اسرائیل ہے باقی ہے وہ مینیپلیٹ کر رہے ہو آپ کے بچوں کے برین مینیپلیٹ کر رہے ہو کنٹرول کر رہے ہو تو مطلب ہم ہمیں کوئی نہ کوئی چیک لانا پڑے گا گورنمنٹ کو ایفیکٹی دیفیمیشن لانے ہوں اور سوشل میڈیا ڈس انفرمیشن اور اس کے لئے فریم ورک ہیں یورپ کا فریم ورک ہے جرمنی کا فریم ورک ہے جو بہترین فریم ورک ہے ہیمن رائٹس پہ بیسٹ کرتے فریم ورک آپ ترکی کا نہ لیں وہاں کا لے لیں آپ چائنہ کا نہ لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فاشزم ہے حالانکہ تو مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی لا ضرور بنانا ہوگا دیکھ کوئی لانا پڑے گا مطلب لوگوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ